جس نے صحفت میں موجود ابھی بھی ہمارے بیچ میں اپنی تقریر کر کے گئے ہیں سلمان خورسید صاحب جنہوں نے فرقاباد کے علاوہ دلی پر بھی قبضہ کر لیا ہے اسلامیک سینٹر پر میرے میتر میر افضل صاحب جن کے ساتھ راج صباح میں رہنے کا موقع ملا سلمان صاحب کے ساتھ لوگ صباح میں اور ساہید صدی کی ساہید وہ بھی چلے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی راج صباح میں رہنے کا افسر ملا پروفیسر وارسی صاحب سوہیل امین صاحب بھلیلہ جی بطرہ جی دیویوہم سجنوں جب میں آیا تھا تو بہت سم سامیک ویسے پر گفتگو ہو رہی تھی اردو سیکلوریزم مانگنا دینا استحار کورپریٹ اردو اکیلی وہ جبان ہے جو لکھنی نہ آتی ہو بولنی نہ آتی ہو پڑھنی نہ آتی ہو پھر بھی سننے میں اچھی لگتی ہے یہ کیول اردو کو یہ حاصل ہوا ہے میں لبے تیب بھی نہیں لکھنا جانتا پڑھنا بھی نہیں جانتا اور بولنا بھی نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود پورے دن سنی جا سکتی ہے اتنی مٹھاس اگر کسی میں ہے تو اردو میں ہی ہے اس موقع پر کچھ پرکھوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے اٹھارہ سو بائیس ستائیس مارچ اردو ویکلی نکلا کسی مسلمان نے نہیں نکالا حریدت صاحب نے نکالا جو پندت تھے شروعات وہاں سے ہوئی اخواروں کی اگر بات کرتے ہیں سکرپٹ کی نہیں تھوڑا آگرہ کو بچھرے جا رہا ہے ہمارے آگرہ کے منسی نبل کشور جی نے ایک اخوار نکالا تھا سفیر آگرہ اور میں آگرہ کا امپ ہوں تھوڑا ہمارے شہر کا بھی یوگدان ہے جانے خوشنما جانے جہانما چاہیے اٹھارہ سو بائیس میں نکلتا ہے اور ایسا نکلتا ہے کہ انگریجوں کو پریس ادھنیم اٹھارہ سو تئیس میں لانا پڑا کیونکہ اس میں ملکی آجادی کی باتیں کہیں گی مجھے لگتا ہے پہلے کسی پترکار کو یا سمپادک کو انگریجوں نے فانسی دی ہے تو اردو کے وہ محمد مولوی باکر ساپ کو تو یہاں تک اردو پہنچی ایسے نہیں پہنچی بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا مجھے یہاں کیوں بلائے گیا جہاں پر ایک سے ایک اردو سکولر بیٹھے ہو تو ہمارے جیسے لوگوں کو پیچھے والی لائن میں سننا چاہیے اور اپنی کچھ اچارن اچارن ٹھیک کر کے جانا چاہیے یہاں سے اردو کے بارے میں لیکن جو تقریر ہو رہی تھی اس میں وہ تقریر ہی رہ جائے گی جس میں ہندی والوں کی اگر حاجری نہیں ہوئی تو آپ کی پیٹنٹ نہ رہے اس لیے میں آتا ہوں اچھا یہ ہمارے سیلیبس میں نہیں ہے ٹکٹ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مشاعرے سنے جائیں یا اسلامی سینٹر میں جس نے صحافت میں آئیں گے تب ہی جا کر کے ٹکٹ ملے گی یہ ہمارا اپنا شوق ہے ویچہ ہمارا کام نو دس بجے ہو جاتا ہے جب سمہ روشن کرتے ہیں تو اسی سمیجھ پانچ سے اکھواروں کے فوٹوگرہفر رہتے ہیں صبح پچیس تیس لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن مشاعرے میں کبھل ہجار پانچ سو لوگ دیکھتے ہیں تو فیتہ کٹ کے میں کبھی نہیں گیا وہ لاشت میں جب ختم ہوتا ہے بیٹھتا ہوں اور جبریہ کسی کو بیٹھائے نہیں جا سکتا جب تک آپ کا پیشن نہ ہو لیکن تھوڑا جو اس ملیہ وادی جی کے کارکم میں گیا تھا تو وہاں بھی ایک بات دماغ میں آئی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا خطرہ اردو کو ہندی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اردو کو خطرہ انگریجی سے ہو گیا ہے کیونکہ رکسہ چلانے والا بھی کہتا ہے میری جندگی برباد ہے لیکن بچے کو انگریجی اسکول میں پڑھا ہوا آج کل گھروں میں کتے کے ساتھ انگریجی بولی جا رہی ہے لوسی گو لوسی سیٹ اور نیو بارن بیبیوں نیو بارن بچوں کے ساتھ ان کی ایلیٹ دادیاں اور نانیاں انگریجی میں بات کر رہی ہیں یہ اردو کے گھر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے انگریجی کا بروت کرنے والے سوستش لوگ بھی اپنے بچوں کو انگریجی اسکول میں پڑھائے تو ہم لکھتے تھے جس جربات تاجہ سے پاک صاف ہے پولیس کے تصددت کا ساکی نہیں اور جو ایک دو جخم آ گئے ہیں وہ دوران گرہتاری آئے ہیں تو میں ابھی کیش ڈائریز آتی ہیں سفارت کرنی پڑتی ہے یا سمجھنا پڑتا ہے تو یہ اردو گائب ہو گئی اب لکھ رہے ہیں وہ شریر پر کوئی تاجہ چوٹ کا نشان نہیں ہے اور پولیس کے دیروار کی شکایت نہیں کر رہے ہیں ہالانگ یہ وہ بات ہے کہ مارے بھی اور رونے بھی نہ دیں رام چلیت مانس کا نائک ید رام ہے تو سی آر پی سی کا ہیرو ایس اچو ہے تو میرے فادر بھی پولیس میں تھے تو وہ پوری کیش ڈائری اردو میں لکھتے تھے راج کاج کی بھاسا تھی جیس آجاد ہوئا تھا اردو اور فارسی ملی جولی لکھا کرتے تھے ہمارے سمیں آتے آتے کچھ صد رہ گئے جیسے جو میں بھی بولا ہوں کہ ملیم پولیس پولیس کے تصددت کسا کی نہیں اور جخم ایک دو آئے ہیں تو دوران گرفتہ رہی آئے ہیں اب نہ کوئی روج نام چا عام کہ رہا ہے جی ٹی کو ایک بھی پولیس ادھکاری نہ کوئی روج نام چا خاص کہ رہا ہے سی ٹی کو اب وہ کیش ڈائری ہو گئی ہے اور اگر کو طلب کیا ہے میرا یہی کہنا ہے کہ انگریجی پڑھتے رہے لیکن کم سے گھروں میں نہ بولیں گھروں میں ہندی تمیل تیلگو کنر اردو بولی جائے ایک شیئر یاد آرہا ہے کہ سب میرے چاہنے والے ہیں پر میرا کوئی نہیں میں اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ پورے دن جو آپ کر رہے ہیں اس کا سیڑ سکھ ہے یہ مجھے شاعر کا نام نہیں معلوم ہے سائد لخنو کے ہیں وہ خسن کاجمی صاحب بڑا اچھا لکھا ہے کہ سب میرے چاہنے والے ہیں پر میرا کوئی نہیں میں اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں اور میں یوں کہتا ہوں کہ میں ماں سے لپڑتا ہوں اور موسی مسکراتی ہے میں اردو میں گزل کہتا ہوں اور ہندی مسکراتی ہے اخواروں کے مالک یہاں بہت بیٹھے تھے سبھی اخوار اور سبھی چینل کے ہیڈ مالکانوں کو پترکاروں کی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ بھی دلی کے ایک شاعر ہے جو خواب تھے میرے جہن میں نہ کہہ سکا نہ لکھ سکا جو جواں ملی وہ کٹی ہوئی جو کلم ملا وہ بکا ہوا دن بھر اپنے آپ سے اصلی پترکار ہے تو دن بھر جدو جہد کرتا ہے لکھنا کچھ چاہتا ہے وہ دکھانا کچھ چاہتا ہے جب کارپریٹ بڑے ادیوگپتی بڑے گھر آنے جب مالک ہو جائیں گے اور ان میں ہم گھڑے سنکر ودیارتی ڈھونڈیں تو یہ ہم گلت ہیں اپنی جلے اب اس میں آپ مولانا مولوی بکاس صاحب کو ڈھونے یا گھڑے سنکر ودیارتی کو ڈھونے یا آپ ہمیں لالواد دو ساستی ڈھونے سردار پٹیل ڈھونے تو اب جیسے حالات ہیں اسی کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے ہمارا تو نند بھاوی والا رستہ ہے اکھواروں سے الگ رہے بھی نہیں سکتے بینہ لڑے بھی نہیں رہ سکتے آپ کیا سوچتے ہم پولٹیکل لوگ صبح اٹھ کے سمپات کی پڑھتے صبح سائد میں یہ منگواؤ بولاتا وہ کہیں چھپا یا نہیں چھپا تو پھر کتنے کولم میں چھپا ہے تو میری فوٹو ہے یا نہیں یہ شکایت رہتی ہے حالانکہ ہم لوگ غلط رہتے ہیں اپنا اخوار کا اپنا ایک بینہ وگی آپ کے نہیں چل سکتا لیکن اس کا مہت تو ہمیں سا رہے گا بھلے ایک اخوار کو گاؤں میں چائی کی دکان پر یہ نائی کی دکان پر پچاس لوگ پڑھیں جو خرید نہیں سکتے ہیں لیکن پڑھتے جرور ہے چائے کا گسل کھانے کا اور اخوار کا بڑا نزدیک رسطہ ہے پورا دہ ہندو لے جاتے ہیں تو پھر لگے گا آدھا پون گھنٹا لیکن طاقت رہے گی ہمیشہ اور ستہ پکش کو بھی آپ سے پریش آنی ہیں اور سرکار کو بھی پریش آنی ہیں بیپکش کو بھی پریش آنی ہیں وہ کہتے ہیں یہ گودی میڈیا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا سہیوگ نہیں ہو رہا ہے لیکن لوگ تنتر کا یہ جو ڈیموکریسی کا شوخمبہ راج ہے کار پال کا ودا کا نیا پال کا اور میڈیا اس کا بیلنس ہونا بہت ضرور ہے جس بھی کھمبے میں گھن لگ جائے گا تو ڈیموکریسی کا مندر بھر بھر آ کے گر پڑے گا ہلکی سی شکایت رہتی ہے کہ چہرے پہ دھول ہو تو جرور دکھانا چاہی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آئینے پہ اب تو لگتا ہے کہ جب آپ لوگ ہم سے ملتے ہیں پترکاروں کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو ایک ہی بات اچھی لگتی ہے کہ نو نیوز جوڈ نیوز کیونکہ یہ جیسی مائک آتے ہیں تو بڑا رومانچت ہو جاتے ہیں ہم لوگ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز نیا ریا منتری بن کے میں لکھنو گیا تو 18 20 پترکار لوگ تھے کہ انٹرو لینا تو میں نے کہ ابھی چار پانچ دن ہو گئے ہیں ریپارنمنٹ کو لیا بھی دھنگ سے دیکھا بھی نہیں نہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں سب ڈیری سے اینیمال ہسوینٹی سے فسری پنچائی تی رات سے ایوڈیا کیوں ہارے یوپی میں سیٹیں کم کیوں آئیں مارجن کیوں کم ہوگا میں نے کہا نہیں اس پہ میرے سے کیا مطلب میں کوئی پارٹی کا ہیڈ نہیں آپ بسواس کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں ہمارے بھاگ بہت گاؤں سے جوڑا ہوا ہے تھوڑا بہت پڑھ کے آیا ہوں پوچھو پنچائیتی راج میں ہمارا کیا یوگدان رہے گا کسان کی آئی دگنی کرنے میں دیری کا فسری کا ہم کیا پلاننگ لے کر آ رہے ہیں ہمارا بجٹ کیا ہے ہم آئے کو دگنا کیسے کر سکتے ہیں کسان کی آئے کو دگنا ریلوی تھوڑے کرے گی ریفنس تھوڑے کرے گی ہم تھوڑے کرے گی کورپیٹ آفیر تھوڑے کرے گا وہ ہمارا بیواغ کرے گا پش پالن مرگی پالن مچھلی پالن مد مکھی پالن پیگری گوٹری پھولوں کی کھیتی فلوں کی کھیتی نیچرل فارمنگ آرگنک فارمنگ سپرنگل لیرگیشن ریپیرگیشن کین اس پر بات نہیں کی اور چلے گئے اب سوچئے گا وہی ہے کہ یہ نیوجی نہیں ہے کہ ایک بہت گاؤں کے بڑے آدمی کو موجز آدمی کو علاقے کو ساپ نے کٹ لیا تو وہ مر گیا یہ کوئی نیوج نہیں ہے نیوج ہے اگر کوئی آدمی ساپ کو چبائے اور اسے کٹے تو یہ بریکنگ نیوج ہے ہول لگی ہوئی ہے پہلی بار سب سے پہلے گراؤنڈ جیرو سے ہے آپ کا اپنا پروفیسن ہے ہمارا اپنا ہے کو خوش کریس سے باہر جاؤ تو ایک منٹ میں شٹمپنگ کر دیتے ہیں میں یہاں آیا ہوں یہ کیا کم ہے بتھئی نا میں یہاں آیا ہوں بھارت سرکار کے منتری کے روپ میں اور یہاں میں مینورٹی ہو گیا مینورٹی والا لیکن نہیں اس کی چنتہ تو کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے جب کہا گیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکات سب کا بس سب کا پریاس تو پریاس میری طرف سے ہونا چاہیے لمبی بات نہیں کہنی ہے مجھے پنچائتی راج کا دیش بھر کی وہ محلائیں جو بہت اچھی سرپنچ ہوئی ہیں اچھی پردھان ہوئی ہیں ان کو آج کل پندر آگست کی پریڈ میں لال کے لئے پر بلائے گیا ہے آج ان کا سممان کرنا ہے تو میں معافی چاہوں گا کہ مجھری جیسی جمعان اور زیادہ نہیں سن پا رہا ہوں ان سے آنا پڑے گا لیکن نتیر اکبر الہوادی بڑے یاد آتے ہیں نتیر خنجر تلوار نکالو جب تو مقابل ہو اکھوار نکالو مبارک بات سب سے پہلے تو خرشید ساپ کے ساتھ ان کو دوں جن چالیس نوجوان پترکاروں کو چالیس سے کم ہیں ان کو یہاں آوارڈ مل رہا ہے آرگنائزر کو آوارڈیز کو بہت بہت مبارک بات ایک قصہ سنا کے بات اپنی سماپ کرتا ہوں کہ یہ آوارڈ کا مطلب کبھی ایک مومنٹو شال سریفل نہیں ہوتا ہے آگرہ میں سارے لوگ سن چکے ہیں نئی آرڈینس ہے تو سنا دوں اس کا مہت تو کیا اگر آوارڈ نہیں دیں گے تو بہت لوگ بنچت رہ جائیں گے لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں اس کا مہت تو یہ ہے کہ اس سے بڑی پریڑنا ملتی ہے نو سال کے عمر میں میرے وہ نو ہی رہیں گے جتنی بھی تقریر کروں گا کہ نو سال کے عمر میں میرے ٹیچر نے جب میں کلاس فور کا تھا انتاک شری ہوتی تھی یوپی میں اس پرتیوگتہ میں میرا نام دے دیا اور دھیر ساری چھوپائیاں رٹا دی تو میں اپنا بلوگ جیتا تحصیل جیتا پھر اپنا جلا جیتا اٹابا تو پرثم آنے پر اس زمانے میں مجھے ریکسونہ سب سے چھوٹی والی سب ان کی ٹکی ملی تھی جس کی خوشبو سے میں آج تک محک رہم اس کا قارن ہے کہ نو سال میں اس ایوارڈ نے میرے پیروں کی کپ کپ پہٹ کو دور کر دیا مائک کا فوویہ دور کر دیا اور سٹیج کا ڈر دور کر دیا تو یہاں تو کم سکولر بیٹھے ہیں آپ کے یہاں پاکستان کے لوگ تھے جامیہ کے لوگ تھے اسمانیہ کے لوگ تھے وائی چانسلر تھے دس اردو کے ٹاپ سکولر ہم لوگ جب ملے تھے وارشی ساب کے ساتھ اردو آتی ہو اے نا آتی ہو تکیر اچھی ہو اے نا کو پا رہے تھے جب میں ایم او ایس لائنڈ جسٹس تھا سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ باتیں ہوتی تھی تو پیار نہیں کپ کپ آتے جب میں ایم او ایس ہیلتھ میں تھا تو 22 ایمز کے ڈائریکٹر سامنے بیٹھے تھے لیکن ڈرڈ نہیں لگ رہا تھا کر آج کل تو اینیمل ہسوینڈ رہی ہے تو ان سے فسری ہے ان سے تو ڈرڈ لگ نہیں ہے یہ اس سابون کی ٹکی کا کمال ہے تو جو لوگ آج نوازے جا رہے ہیں ان کو اور ادھق کام کرنے کی پیڑنا ملے گی کیونکہ آپ سی سی ٹی وی ماغ ہیں اور ایوارڈ جن کو ملا ان کی فیملی آتی ہے تو جس سمیں ان کو یہاں انام دیا جائے گا تو بھیل میں کسی کے جہن میں یہ بات آتی ہے کاش ہم نے کچھ اور اچھا کیا ہوتا تو آج ہم بھی اس تیس پہ ہوتی یہ کاش ان کو اگلے سال لے آئے گا تو جو لوگ اور سنگھرس میں ہوتا ہی ہے کہ سنگھرس والوں کی ہم سفارت مدد نہیں کرتے ہیں نیرہ چوپڑا کم میں جس دن انہیں گولڈ پایا تھا پچھلی بار تو اگلے دن بارن بیٹا بھی بھاگا ان کے یہاں آئیو ڈیکس والا بھی بھاگا میں ان کی ساہتہ کرنی چاہی جیس سلور گولڈ مل جاتا ہے تو اگلے دن ساری کمپنیاں کہتے ہیں بھاگتے بھائی اس کا بھالا فینکنے سے کیا سمبھن تھا جاتے ہیں لیکن جب ہم سنگھرس کر رہے ہوتے ہیں کوچنگ کے لیے پڑھائی کے لیے جیس بورڈ ہم آوارڈ دیتے ہیں ریجلٹ پڑھ کے لیکن جس سمیں اس کو کتابوں کی ضرورت تھی کھلاڑی کو جوتے کی ضرورت تھی کوچنگ کی ضرورت تھی تو کیوں نہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور جلدی ان کو گولڈ دیلا دیا جائے جلدی سیلور دیلا دیا جائے جلدی ان کو آئیس اگلے بیچ کی ضرورت نہ پڑے مخرجی نگر میں رہنے کی کچھ سہیتا ہو جائے تینک آپ جو